موسیقی دینگی کے نام سے اور یہ کتنا خطرناک ہے دینگی اور یہ کن کن پر اثر کر سکتا ہے اور یہ کیسے اثر کر سکتا ہے آج ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے ہم لوگ اس کے بارے میں جانے اور ہماری عوام تک اس بات کو پہنچائے کیونکہ سب سے پہلے ہماری عوام ہے اور ہماری عوام تک یہ بات جو پہنچنی چاہیے کس طریقے سے ہماری عوام کو ان چیزوں سے سرکشت رہنا ہے اور اس پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر سوریش کوتوال انہوں نے اپنا ٹائم دیا ہے ڈاکٹر سب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا جو ہے کیمتی آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کی ڈینگی کیا ہے اور یہ جو ڈینگی ہے یہ کس طریقے سے فیلتا ہے اور اس سے جو ہے لوگوں کو بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے میری طرف سے نمسکار اور آدھا سبھی چناب ویلی کے جو لوگوں کو جیسے کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ڈوڑا ڈسٹرٹ میں چناب ویلی میں پہلی بار جو ہے ڈینگی کے کیسز جو الائزہ پازٹیو جو ڈینگی کے کیسز آرہے ہیں تقریباً کوئی سینتیس کیس ابھی تک تھرٹی سیون جو ہے پازٹیو آئے ہیں جن میں سے ابھی چھے جو پیشنٹ ہے وہ ایڈمیٹ ہیں اور ایک میڈیسن وارڈ میں ایڈمیٹ ہیں اور پانچ کیسز جو ہیں بچے ہیں وہ پیڈیارٹکس وارڈ میں ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ڈینگو ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ ماسکیٹوں کے مچھر کے کاٹنے سے جو فیلتی ہے جو ڈوڑا ڈیسٹرٹ میں تو جیسے لاسٹ ڈینگی بھی کیسز آئے تھے بات وہ ان کی جو بھی پیشن تھے ان کی ٹرابل ہسٹری تھی وہ کہیں کہیں باہر سے جو جیسے جمو سے یا دیلی سے یا کہیں سے جو پیشن تھے جو وہی کیسز تھے تو اس بار پہلی بار ایسا ہوا ہے جو ایسے کیسز ہیں جن کی کوئی ٹرابل ہسٹری نہیں ہے اور وہ یہاں پہ جو پاسٹیو آئے ہیں اور رہی بات جو کہ یہاں پہ کیسے آئے ہیں کیوں مطلب دوڑا میں جب آئے تک کیسز نہیں ہوئے تو یہ فرس ٹائم کیوں یہاں پہ کیسز ہوئے اس کے کچھ کارن ہیں جو میجر کارن ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے آج جو پپلیشن انگریز ہو رہی ہے اور جو اربنیزیشن جو ہے ریپیڈ جو ہے آئے اربنیزیشن ہو رہی ہے اور جو جو ایڈیوکیٹ ہمارے باس مینجمنٹ پانی کی اور ویسٹ مینجمنٹ کے ڈریکیں ہیں جو ایڈیوکیٹ ہیں اور جو ویکٹر سہیں جیسے ماسکیٹو مچھر ہیں اس کا جو کنٹرول کرنے کے جو ایڈیوکیٹ ہمارے پاس جو میجرس ہیں اور اس سے بھی بڑا ایک ریزن یہ ہے کہ جو پاپلیشن مومنٹ ہے فرام اربن ٹو رورل اور جو ہے یہ ایک بہت بڑا کارن ہے جو کہ مومنٹ پاپلیشن مومنٹ ہوتی ہے جیسے ٹریڈ بزنس اور ایجوکیشن کے لیے یہ ایک بہت بڑے کارن ہے سر جہاں تک ہم بات کریں ڈینگی کی اکثر لوگوں کو جو ہے یہ لگتا ہے اگر ان کو نارمل اس وقت فیور بھی چلتا ہے وہ نارمل انٹی بائٹیس لینا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں آخر کار ڈینگی کے لکشن کیا ہے اس کو کیسے جو ہے وہ پہچانا جائے کہ یہ ڈینگی ہے کہ نارمل فیور ہے امومن آپ دیکھتے ہیں کہ امومن جس کو بھی ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ نارمل جو ہے اس وقت فیور چل رہا ہے اور لوگ انٹی بائٹیس لینا جو ہے وہ شروع کر رہا ہے دیکھیں جیسے کہ ڈینگی بھی ایک وائرل ڈیزیز ہی ہے جس کا جو ہے ٹرانس میشن جو ہے ماسکیٹو بائٹ سے ہوتا ہے سنس یہ اس میں بھی سیم وائرل جیسے باقی سمٹمز آتے ہیں وائرل انفیکشن میں اس میں ہائی گریٹ فیور رہے گا اور ہیڈ ایک جو ہے اور باڈی ایکس ویکنیس جو ہے یہ جو ہے اس میں جو ہے سپیسپیک مین جو سمٹمز ہیں جی نہ چاہیں گے کہ اگر ہم رولر ایریاز کی بات کریں یا اربان ایریاز کی بات کریں تو کن جگہوں پہ جو ہے وہ زیادہ ڈینگی جو ہے دکھنے کے جو ہے زیادہ چانسز ہیں کن جگہوں پہ زیادہ جو ہے دیکھیں یہ جو ہے اربان ایریا میں ہی زیادہ ڈینگی کے کیسے آج ہوا کرتے تھے آپ گلوبلی دیکھیں اس ٹائم مور دن ٹو بیلین کیسے تھوڑھوڑ جو ہے ڈینگی کے آرہے ہیں اور تقریباً پچیس ہزار ڈیٹس جو ہے جو ہے جو ہے رکارڈ کی جا رہی ہیں تو انڈیا میں بھی یہ ایک فاسٹس فاسٹسٹ سپریڈنگ جو ہے انفیکشن ہے جو اس ٹائم جو ہے مطلب یہاں بھی جو ہے اس کے کیسے آرہے ہیں اور ویسے ہی آربان ایریاز میں جو آرہے ہیں ویسے جو مو پاپلیشن مومنٹ سے اور جو باقی جو ہمارے کنجشن ہے پاپلیشن گروہ جو ہے زیادہ پاپلیشن ایریاز ہیں آرہے ہیں آرہنیزیشن ہے وہاں پہ پراپر پاپر کی مینجمنٹ نہیں ہے آپ دیکھیں جو آج کل یوز ہو رہا ہے بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹکس باٹلز ٹائرز جو ہے جن میں پانی جو اور جو ہے رہنے سے اور یہ آپ کو میں چیزوں کو بتاہوں کہ جو یہ جو یہ وائرس جو یہ ہوتا ہے ڈینگی کا اور جو جو ماسکیٹو ہے یہ ایڈیز ایجیپٹی نام سے وائرس ہوتا ہے ماسکیٹو ہوتا ہے اور یہ والا جو ہے کلیر وارٹر میں ہی گروہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ رہتا ہے اور اسی سے ہی جو وائرس جب بائیٹ کرتا ہے اگر انفیکٹڈ جو ماسکیٹو ہے تو وہ بائیٹ کرے گا کسی کو تو کسی اور دوسرے انسان کو جو ہے ویسے فیلتا ہے تو جو گھروں کے آس پاس یا گھر کے اندر جو پانی رکھا جاتا ہے انکورڈ پانی رکھا جاتا ہے تو یا گھر کے آس پاس جو 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 جگہیں ہیں جہاں پہ پانی رہتا ہے ٹھہتا ہے اس کو کلین نہیں کیا جائے وہاں کا جو سینیٹیشن پراپر نہیں رکھا جائے اور تو یہ ایسی جگہوں پہ انکی جو ہے گھروت ہوتی ہے اور ملٹیپلائی کرتے ہیں اور جیسے وہ اس ماسکیٹو میں انفیکشن آ جائے گی تو وہ فیر بائیٹ کر کے سپریڈ کرے گا دوسری سے دیکھ سب مہنا یہ بھی جاتا ہے کہ پلیٹلیٹس کم ہونے کے کاران بھی جو ہے ڈینگی ہو سکتا ہے اس پہ آپ کیا کہیں جی ہاں جو اس کے جو دیکھیں آپ جب کسی کو ڈینگی انفیکشن وائرل انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے تھرمبوسائیٹوپینیا جو ہے جو جس میں ہو جاتا ہے جیسے کہ پلیٹر کونٹ کم ہو جاتا ہے تو یہ ایک میجر کمپلیکیشن ہے جو ڈینگی میں جو ہو جاتی ہے ڈینگی میں جو ہو جاتی ہے ڈرکس اب ایک لاش سوار رہے گا آپ سے کہ ہماری عوام اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں اور جس عوام کو ان چیزوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے ہمارا بھی یہی کام رہتا ہے کہ ان تک ہر ایک چیز ہر ایک بات پہنچائی جائے کس چیز سے ان کو جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے کس چیز کو ان کو جو ہے وہ لائٹلی نہیں لینا چاہیے اکثر آپ نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ لائٹلی لیتے ہیں اور ہمارے ارتوائل چناوے لیکے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر لوگ جو ہے لائٹلی لیتے ہیں ہر ایک چیز کو تو ان لوگوں کی طرف ان لوگوں کے لیے آپ کا جو کیا میسیج رہے گا اور اس وقت جو ڈینگی بھی چاہ رہا ہے میجر پرکاشنز کیا لینے چاہیے لوگوں کو اس کے بارے میں تھے ہاں یہ آپ نے بڑا اچھا مجھے پوچھا اس میں بیسیلی ہے کہ جو ڈینگی کا جو انفیکشن ہے یہ جولائی کے بعد جو مہینہ ہوتا ہے جولائی سے لے کے نومبر تک اس میں جو ٹیمپریچر رہتا ہے وہ جو سوٹے بل ہوتا ہے یہ جو ماسکیٹوں کے اس کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیڈیٹی جو ہے وہ سیمیڈی تو ایٹی پرسنٹ جب ہو جائے اور ٹیمپریچر پچیس پلس مائنس فائیو ڈگری تقریباً سکسٹین ٹو تھرٹی ڈگری سیلسیس کے بیچ میں جب ٹیمپریچر رہتا ہے تو یہ جو ماسکیٹوں جو ہے گروہ کرتا ہے گروہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ جیسے ہی اس موسم میں اب پہلے تو ڈوڈا ڈسٹرک میں ہمارے یہاں ڈینگی کے کیسز نہیں ہوتے تھے سنس کلائمیٹک چینجز بھی آ رہی ہیں تو اور جو ابھی فرس ٹائم کیسز بھی آئے ہیں تو اس سیزن میں جو بھی یہ موسم ہے اس میں سب سے زیادہ ضروری میں عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے گھر میں پانی جو ہے سٹینگنٹ نہ رکھیں اور کہیں بھی کوئی پارٹ ہے جو فلاور پارٹ ہے یا کوئی ٹائر ہے یا کوئی اور باٹل ہے ان جگہوں پہ پانی جوے نہ رکھیں اور اوپن کلین وارٹ کہیں بھی آنکورڈ نہ رکھیں اور جو چھت پہ جو ٹینکس ہیں ان کو بھی آنکورڈ نہ رکھیں اور اگر پانی گھر میں ہے بھی کہیں تو تین چار دن کے بعد اس کو چینج کریں چاہے وہ انہوں نے ویسے رکھا ہے اس کے علاوہ فل سلیو کپڑے پہنے اس سیزن میں خاص کر جب یہ ڈینگی کے کیسز اور یہ سیزن میں جو ماسکیٹوز جب بائٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ماسکیٹو جو ہے وہ دن کے ٹائم ہی بائٹ کرتا ہے اور صبح سمجھ لیجے آرلی مارننگ اور شام کو چھے چار سے چھے ٹائم کے آس پاس زیادہ اس کی ٹنڈنسی رہتی ہے جو بائٹ کرنے کی اور فل سلیو کپڑے وہ لیں اور باقی ریپلینٹس جو ماسکیٹو ریپلینٹس یوز کریں آپ نے گھر کے پانی کا دھیان رکھیں کہ کہیں سٹیگنٹ پانی نہ رہے اور انوائرمنٹ اپنا ٹھیک رکھیں باہر اگر جھاڑیاں ہیں کوئی چھوٹی ویڈز ہیں تو ان کو وہ بھی ان کی سورس ہو رہ سکتی ہیں وہاں پہ وہ رہ سکتے ہیں ان کو بھی کلین کریں اور مجھے لگتا ہے اگر اپنے گھر کا ہم ایسے دھیان رکھیں گے تو مجھے لگتا اپنا بھی دھیان رکھیں گے تو اس چیز سے بائس کریں اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو ان کو ڈاکٹر کے پاس کنسل کریں اگر اگر کیونکہ اسیز میں اگر کہیں کسی کو فیور آتا ہے اسے لائٹلی نہ لیں اور ڈاکٹر جو نیرس وہاں پہ جو بھی ڈاکٹر ایویلیبل ہے ان کو چیک اپ اپنا کروائیں اور اپنا جو ہے بلڈ چیکٹ ٹیسٹ بھی کروائیں اور ساتھ میں ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سوریش کوتوال جی ایم سی ڈوڈا آپ کو بتا دیں کہ ہر ہمیشہ یہ سامنے آتے ہیں جس وقت کوئیڈ چل رہا تھا اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب کے ہم نے بہت ساری جو ہے انٹرویو کیے ہیں بڑا انہوں نے لوگوں کی طرف جو ادھیان دیا ہے اس وقت بھی لوگوں کو جاگرو کیا ہے اس کے بارے میں اور آج جب یہاں پر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب نے بہت بریف کر کے بتایا ہماری چینل کی بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ ہماری عوام تک ہر ایک بات پہنچے آپ کے جو بھی سوالات رہیں گے وہ آپ ہمارے کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ڈاکٹر صاحب وہیں پر کمیٹ سیکشن میں اس کا آنسر دینے کی کوشش کریں گے آپ کو موسیقی